چلی اس تو بات کرنے والے ہیں بجار کے اندر آپ کو آج کس طریق کا ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے فرائیڈے کا جو سیسن ہم لوگ کو دکھائے در ہے گراوٹ والا رہا تھا نفٹی کے اندر گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی تو دو دن بیچ چکے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے تو کافی ساری خبریں ہم لوگ کو پرابت ہو رہی ہیں جو کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو آئی تھی اور کافی ساری خبریں ہم لوگ کو اس طرح کی ملی ہیں جو کہ آپ کو فرائیڈے کے دن یعنی بجار بند ہونے کے بعد میں پرابت ہوئی ہیں تو آج ان پر بجار کے اندر ہم لوگ کو رییکشن دیکھنے کو ملنا ہے تو کافی مہتپون جو ہے یہ سیسن رہنے والا ہے دو ٹریڈنگ سیسن امریکی بجاروں کے اس طرح کی کر رہے ہیں کہ آپ نے تیجی کا محول دیکھا ہے بیک ٹو بیک دو ٹریڈنگ سیسن مجبوط رہے ہیں لگ بگ اگر فرائیڈے کی بات کریں تو تین سو ساٹھ پوئنٹ کی تیجی کے ساتھ میں امریکی بازار یعنی کہ ڈاؤ جونز آپ کو بند ہوتے ہونا جرائے تھے تو اچھا خاصا رجان آپ کو امریکی بازاروں کے اندر اب تک دیکھنے کو ملا ہے تو آج کیا کس طرح کی کا مور اور محول ہونے والا ہے امریکی بازاروں کے اندر ہم لوگ کو گراوٹ دیکھنے کو ملے گی انڈیکس فیچر کے اندر کس طرح کی کا ٹریڈ سیٹ اپ اس سے میں ہم لوگ کو دکھائے دی رہا ہے اب انڈیکس فیچر کی بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی کا ٹریڈ سیٹ اپ ہمیں گلوبلی دکھائے دی رہا ہے تو کافی سارے دیسے اس طرح کی ہیں جہاں پر ہم لوگ کو آج کے دن ابھی فیلال میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور کافی سارے دیسوں کے اندر آپ کو اس سے میں تیجی کا محول دکھائے دی رہا ہے اب دیکھیں اگر US30 کی بات کریں تو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے US500 گراوٹ کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نکائی کی بات کرتے ہیں جاپان کے انڈیکس کی تو 340 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ میں اس سے میں کاروبار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بوائس پر ہی بات کریں تو تیجی کا محول جو ہے وہاں پر دکھائے در ہے چائنہ کی بات کرتے ہیں تو تیجی کا محول ہے کافی سارے دیسوں کے اندر ہم لوگ کو تیجی کا مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے اب اگر بات کریں اپنے بازاروں کی تو نفٹی ففٹی کے اندر کس طریقے کا ٹریڈ سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو نفٹی کے اندر لگ بھگ ساتھ پوائنٹ کی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو بازاروں سے جو سنکیت ہم لوگ کو پراپت ہو رہے ہیں اس سے میں نیوٹل پراپت ہو رہے ہیں تو بازار کے اندر ہم لوگ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ گراوٹ دیکھنے کو ملے گی کہنے کی بازار ہم لوگ کو فلیٹ کاروبار کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے فلیٹ اوپن ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے کہنے کی آج بازار کے اندر آپ کو بھاری اٹھا پٹک رہنے کی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے بات کر لیتے ہیں خبروں والے شیئر کے بارے میں تو پہلا جو ہمارا سٹوک ہونے والا ہے بھارتے سٹیٹ بینک ہونے والا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا اسی سٹوک کے اندر آپ کو آج ایک بڑا ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پیچھے کارن نکل کے آ رہا ہے ایک نیوز نکل کے آئی تھی کل کے دن بڑا مومنٹم آپ کو آج کے دن دیکھنے کو مل سکتا ہے تین این پی ایکاؤنٹ ہیں جن کی ریکاوری ہونی ہے تو لگ بگ دو سو پچاس کروڑ روپے کا ہیوز اماؤنٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دو سو پچاس کروڑ روپے کا معاملہ ہے تو تین ایکاؤنٹ کی ریکاوری ہوگی تو اتنا پیسہ جو ہے بینک کے پاس میں ہم لوگ کو آتا ہوا دکھائی دے گا تو جس کی وجہ سے بینک کے اسیتی مجبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور این پی کی پرابلم بھی ریزول ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو جس وجہ سے یہ سٹوکس ہمیں آج ایکشن میں آتا ہوا نظر دکھنے والا ہے فیلال میں کیا ہے کہ تین سو ساٹھ روپے کے آس پاس یہ کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بڑے ایکشن کی امید آج کی دن ہم اس بینک کے اندر کر سکتے ہیں تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو بھی آپ اپنے ریڈار پر رہ سکتے ہیں یہ بات کرنے والے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو کچھ کھیل دیکھیں اس کمپنی کے کوارٹر فور کے نتیجے فرائیڈے کو ڈیکلیئر ہوئے تھے جو کی بجار بند ہونے کے بعد میں ہم لوگ کو پرابت ہوئے ہیں موٹا موٹی اگر نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو تین سو ستانمیں ملین روپیز کی آس پاس نکل کے آئے تھا جو کہ اگر تل نہ کریں پچھلے سال کا لگ بگ سیونٹی نائن ملین کے آس پاس ہم لوگ کو دکھائے درہا تھا تو ایئر آن ایئر بیسس پہ آپ کو نیٹ پروفٹ کے اندر انکریزمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ریونیو کی بات کریں تو لگ بگ ایک بلین کے آس پاس نکل کے آئے تھا اور اگر پچھلے سال کا دیکھیں تو چھہ سو بیالیس ملین کے آس پاس ہم لوگ کو پرابت ہو رہا تھا تو ایئر آن ایئر بیسس پہ دونوں ہی سیگمنٹ کے اندر ہم لوگ کو تیجی کا محول دکھائے دی رہا ہے تو یہ سٹوکس آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو آپ اپنے راڈار پر رہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو کرلوسکار انڈسٹی دیکھیں اس کے بھی کیو فور کے نمبرز ہم لوگ کو دکھائے دیتے ہیں فرائیڈی کے سیزن میں ہم لوگ کو بزار بند ہونا کے بعد بھی پرابت ہوئے تھے تو اب کس طرح کے اس کے نتیجے ہم لوگ کو دکھائے دی رہے ہیں پروفٹ کے اگر بات کریں تو 675 ملین روپیز کے آس پاس ہم لوگ کو پرابت ہو رہا ہے اور اگر پچھلے سال کی تلنا کریں تو لبک 388 ملین کے آس پاس ہی نکل کے آئے تھا تو ایئر آن ایئر بیسس پہ پروفٹ کے اندر بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر کمپنی کے ریونیو کی بات کریں تو 7.5 بلین روپیز کے آس پاس نکل کے آئے تھا جو کی 4.8 بلین کے آس پاس ہم لوگ کو پچھلے سال دیکھنے کو ملا تھا تو دونوں ہی سیگمنٹ کے اندر ہم لوگ کو تیجی کا ماحول دکھائے دی رہا ہے اس سٹوکس کے اندر آپ کو آج کے دن ایک ایک ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ویسے دیکھا جائے تو پچھلے ایک مہینے سے لگاتار اس کمپنی کے اندر تیجی ہو رہی ہے 12 سو روپے کے آس پاس یہ سٹوکس دکھائے دی رہا تھا اچھا خاصا مومنٹم ہمیں اس کمپنی کے اندر دیکھنے کو مل چکا ہے 6 بہینے کا بھی ماحول جو ہمیں دکھائے دی رہا ہے وہ پوزیٹیب دکھائے دی رہا ہے دگنے سے بھی زیادہ یہ پیسہ ہمارا کرتی ہو رہا رہی ہے تو اچھی خاصی چال جو ہے اب تک ہمیں اس کمپنی کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے لوگ ٹرم کا ویو اگر دیکھیں تو سٹوکس کے اندر جو گراوٹ ہم لوگ کو دکھائے دی تھی دھیرے دھیرے کر کے اسے ہی واپس سے ریکاوری کا مومنٹم اس کمپنی کے اندر ہم لوگ کو دکھائے دی رہا ہے تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو بھی آپ اپنے ریڈار پر سکتے ہیں جو سب بات کرتے ہیں آرتی ڈرگ کے بارے میں تو دیکھیں اس کے بھی Q4 کے نمبر ہم لوگ کو فرائیڈے کے دن بجار بند ہونے کے بعد میں پرابت ہوئے تھے تو آج اس پر ریاکشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے نیٹ پروفٹ کی بات کر لیتے ہیں لگبک 516 ملین روپیز کی آس پاس ہم لوگ کو پرابت ہوا ہے جو کہ اگر پچھلے سال کی تلونا کر رہی تو لگبک 588 ملین کی آس پاس ہم لوگ کو پرابت ہوا تھا تو یہ رونی ایر بیسیس پہ پروفٹ کے اندر ہم لوگ کو گراؤر دیکھنے کو مل رہی ہے اسی طریقے سے اگر بات کرتے ہیں ریوینیو کی تو پانچ بلین روپیز کی آس پاس ہم لوگ کو نکل کے آیا ہے جو کہ پچھلے سال لگبک 4.5 ملین کے آس پاس ہم لوگ کو دکھائے درہا تھا تو رونیو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پروفٹ کے اندر ہم لوگ کو گراؤر دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو بھی آپ اپنے ریڈار پر رہ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو ٹرائیڈنٹ دیکھیں اس کمپنی کے بھی کیو فور کے نمبرز ڈکلیئر ہوئے تھے جو کی بجار بند ہونے کے بعد میں ہم لوگ کو پرابت ہوئے تھے اب اس کمپنی کے اندر ہلچل آج کی دن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ویسے بھی چھوٹا سا سٹوکس ہے لگاتار کافی سارے نویشکس کے اندر امید جتا رہے ہیں کہ یہ سٹوکس اوپر جائے اچھا خاصا مومینٹم بنے اور ہمارے اچھے خاصے ریٹن بنتے ہونے در آئے تو نیٹ پروفٹ کے اگر بات کریں تو لگ باکھ ساسسو چونسٹھ ملین روپیز کے آس پاس نکل کے آئے ہیں جو کی ایئر آن ایئر بیسٹس پہ ہم لوگ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے چار سو ایک ملین روپیز کے آس پاس پچھلے سال ہم لوگ کو دکھائے دی رہا تھا اسی طرح سے اگر کمپنی کے ریونیو کی بات کریں تو تہرہ دسم لوگ چار بلین روپیز کے آس پاس نکل کے آئے ہیں پچھلے سال کا اگر دیکھیں تو لگ باکھ نو دسم لوگ نو بلین کے آس پاس ہم لوگ کو دکھائی دی رہا تھا تو ایئر آن ایئر بیسٹس پہ دونوں ہی سیگمنٹ کے اندر آپ کو تیجی کا ماحول دکھائی دی رہا ہے تو جس وجہ سے سٹوکس کے اندر آج ایک اچھا خاصا مومنٹم ہمیں اوپر کی طرف دکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو بھی آپ اپنے ریڈار پر رہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ٹائر بنانے والی کمپنی بالکرسن انڈسٹری کے بارے میں تو اٹھارہ سو اچھے روپے کے آس پاس یہ سٹوک ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے فرائیڈے کے سیسن میں آپ کو گرہاور دیکھنے کو ملی تھی تو اس کے بھی کیو فور کے نمبر دیکلیر ہو چکے ہیں جو کہ فرائیڈے میں ہم لوگ کو شام کے وقت پرابت ہوئے تھے تو ایک ایکشن جو ہے آج کے دن ہمیں اس کمپنی کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پیچھے ریجن یہ نکل کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیویڈنٹ ڈیکلیر کرتی ہوں نظر آ رہی ہے یہ کمپنی لگ بک پانچ روپے پرتی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ دیا ہے اب اگر نیٹ پروفٹ کی بات کرتے ہیں کمپنی کا کس طریقے کا ہم لوگ کو دکھائے دے رہا ہے تو لگ بک 3.8.0 بلین روپیز کے اس پاس نکل کے آیا ہے جو کہ اگر پچھلے سال کی طول نہ کریں 2.6 بلین کے اس پاس ہم لوگ کو دکھائے دے رہا تھا تو ایر آن ایر ویسس پر پروفٹ کے اندر ہم لوگ کو بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ریوینیو کی بات کریں تو 17 بلین کے اس پاس ہم لوگ کو دکھائے دے رہا تھا پچھلے سال لگ بک 3 بلین کے اس پاس نکل کے آیا تھا تو دونوں ہی سیگمنٹ کے اندر بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی کا ریوینیو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پروفٹ کے اندر ہم لوگ کو بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ ہی یہ کمپنی ہم لوگ کو ڈیوڈین ڈیکلیر کرتے ہیں انہوں نے در آ رہی ہے تو اس کمپنی کے اندر آج کے دن آپ کو ایک ایک ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ہلچال دیکھنے کو مل سکتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے لگتار تیجی کا محول اس کمپنی کے اندر بنا ہوا ہے چودہ پسنٹ کی تیجی اس کمپنی کے اندر ہو چکے پچھلے چھے مہینے میں لگتار جو اچھا کچھا مومنٹم ہم نے اب تک اس کمپنی کے اندر دیکھا ہے تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو بھی آپ اپنے ریڈار پر رہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو جس ڈائل دیکھیں اس کمپنی کے بھی Q4 کے نمبر سے ہم لوگ کو بزار بند ہونے کے بعد میں پرابت ہوئے تھے تو آج کی دن آپ کو ایک ایکشن اس کمپنی کے اندر بھی دیکھنے کو بل سکتا ہے اب اگر موٹا موٹی نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو لگ بگ 335 ملین روپیز کی آس پاس ہم لوگ کو پرابت ہو رہا ہے جو کی ایئر آن ایئر بیسس پر دیکھیں تو لگ بگ 761 ملین کی آس پاس ہم لوگ کو دکھائے دی رہا تھا وہاں سے گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آج ایکشن آپ کو اس کمپنی کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جبکہ اگر ریبینیو کی بات کریں تو اس کے اندر بھی ہم لوگ کو سیم استدی بہو ہی دکھائے دی رہی ہے ایک دسم لوگ 76 ملین روپیز کی آس پاس پرابت ہو رہا تھا پچھلے سال لگ بگ 2 دسم لوگ 35 ملین کی آس پاس نکل کے آیا تھا تو ایر آن ایر بیسیس پر دونوں ہی سیگمنٹ کے اندر ہم لوگ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آج اس کمپنی کے اندر بھی آپ کو بھاری حلچال دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے اس سٹوکس کو بھی آپ اپنے رڈار پر رہ سکتے ہیں دوستو کر یہ جانکار یہ آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جلور کیجئے چینل سبسکرائب کر کے رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سیدھے آپ کے بوبائل پر مل سکیں تھانکیو سو مچ فواشنگ